موسیقی اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل اس کالے پن سے پاک ہو جائے گناہ ہے تو پیارے تمہیں نماز ماننا پڑے گی اپنے رب کی بارگاہ میں آسوں کو بہانا پڑے گا انہیں ماں باپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں حال آپ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے الگ بھاگنے لگتے ہیں اور کلام ایسا کرتے ہیں جو دل کو چیر دیتا ہے بسا اوقات ہم اپنے باپ ماں باپ سے بد کلامیں بھی کر بڑھتے ہیں میری مصطفیٰ کریم کے پیارے امتیوں نوجوانوں اپنی آخرت کو برباد مت کرو اور حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ہماری کچھ بہنیں شادی کے بعد میں ڈیمائن کر دیتی ہیں شادی کے بعد میں ڈیمائن کرتی ہے کیا؟ کہ اگر اب بہت ہو گیا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے یا میرے ساتھ؟ ہے کہ نہیں میری ماں بہنیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر میں ان کو برا نہیں کہنا لیکن ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا کے چکرم اپنی آخرت کو اپنے آپ سے دور کر رہی ہیں اپنی جنت کو اپنے دور سے بھگا رہی ہیں آپ ماں باپ سے ہلک کر کے کوئی بہت بڑا کام نہیں کر لیں گے آپ نے اپنی آخرت کو برباد کیا لیکن وہ نوجوان جو آج چوراہوں پر کھڑے ہو کر دوسروں کے لیے بہت ساری رائے دے دے گا مشورے دے دے گا دوسروں کے کاموں میں رائے چند بنتا ہے کوئی مشورہ نہ ملے پھر بھی مشورہ چکہ دیتا ہے جب اپنا معاملہ آئے تو سوچتا نہیں ہے جب بیوی نے ایک ڈیمانڈ کی کہ ماں باپ چاہیے یا میں ایک کوئی چوز کرنا پڑے گا ایک کو سیلیکٹ کرنے ماں باپ کے ساتھ رہو جائے میرے ساتھ تو یہ نوجوان کی پتی بریشت ہو جاتی ہے وہاں پر دماغ سے کام نہیں لیتا دوسروں کو مشورے دینے والی رائے چند بنا پھڑتا ہے اپنے معاملے میں نہیں دیتا اور ماں آپ سے دور ہو جاتا ہے بیوی کے کہنے میں اپنی جنت کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے اب میں طریقہ بتا رہا ہوں زرہ محبت سے ہوں جاہو آگے زلے کے پیچھے سب ایک طریقہ سنو اگر ہمارے کسی نوجوان بھائی کی بیوی اگر ہماری کوئی بہن ڈیمانڈ کر دے کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے یہ میرے ساتھ تو ایسی سیچویشن میں کیا کرنا ہے ایک طریقہ بتا بہت سمپل سے طریقہ زندگی میں پھر کبھی انشاءاللہ یہ سیچویشن نہیں جائے اگر آپ کے ماں باپ سے پوری بنانے کریں آپ کی بیوی آپ پر پریشر کریں اور کہیں کہ ماں باپ سے الگ ہو جاؤ اگر میرے ساتھ رہنا ہے ایک کو چوس کر لو ایک کو منتخب کر لو ماں باپ یا میں ایسی سیچویشن میں کیا کرنا ہے اپنے گاؤں کے کچھ ذمہ دار لوگوں کو بلا لینا کچھ علماء اکرام کو بلا لینا سسران سے سسر جی کو اپنے جو بھی لوگ ہیں کو بھی بلا لینا سب کو بلا لینا جو ذمہ دار لوگ ہیں اور سب کے سامنے بٹھا کر کہنا ٹھیک ہے آج کے بعد اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گا کہنا اپنے ماں باپ سے میں ملوں گا لیکن ایک اسٹام پیپر تیار کرنا ہے اس پر لکھ دینا اور اس پر سگنیچر لے لینا کہ محترمہ آپ بھی سگنیچر کر دیجئے نوجوانوں دوسروں کو مشورے لیتے ہیں اپنے معاملے میں کیسے چھوک جاتے ہیں سگنیچر کروانا اور اس پر سب لکھ لینا ٹھیک ہے آج کے بعد میں اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گا لیکن محترمہ آپ بھی زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملے گا جب اتنا کہو گے نا تو جغرافیہ بدل جائے گا ماحول بلکل چینج ہو جائے گا کہے گی ارے میں تو مزاق کر رہی تھی ہی نہیں نہیں جی جی اب تو میری بات تو سیریس لے گئے میں تو مزاق کر رہی تھی جس جوکنگ جس کٹنگ آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے اوپر آتی ہے تو پتا لگتا ہے میں دعوی کرتا ہوں اگر تم نے یہ کہہ دیا اور سگنیچر کی ڈیمانڈ کی اور قانونی ادوار سے بھی اگر تم نے اس کے سامنے رکھا کہ میں نہیں ملوں گا تم بھی سگنیچر کر دے اور فلا پولیس اسٹیشن میں جمع کر دوں گا یہ تو کہے گی کہ میں تو مزاق کر رہی تھی اب کبھی زندگی میں الگ ہونے کی بات نہ کروں گا تو صرف سوچ کا معاملہ ہے مسلمانوں اور جو لوگ بی بی کی باتوں میں آگر الگ ہو جاتے ہیں تو وہ غور تو کریں گا مسلمانوں نوجوانوں تم نے کیا خوایا ہے تم نے یہ سوچ لیا تم نے غور و فکر نہیں کیا اکیلے دو ماباپ نے مل کر ہر ضرورت کو پورا کر دیا لانت ہے ہمارے جیسے پتبیز اولاد لانت ہے ہمارے جیسے نکم میں پیٹوں پر کو پورا کر رہا ہے مسلمان کہلانے کے ا lama کیوں نہیں ہے میرے نبی کا фرمان نہیں سنا تم نے ماباپ کیونے کو پورا کر لیا технолог پوراک کر لے میں ہمیشہ بیڈی ذمہ دار نہیں ہوتی ہے دماغ تمہارے پاس کی ہے سوچ اللہ نے تمہیں بیڈی ہے تم بھی غلط فیصلے لیتے ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں سنو ارد پانچ بچوں کو دس بچوں کو اکیلے ماں باپ نے سب تک دے دیئے شادیاں کرتی بہترین تعلیم دلا دی شکشہ دلا دی لیکن جب سب جوان ہو جاتے ہیں تو وقت کا انتحان دیکھو کہ یہی نوجوان کچھن کے لئے ماں باپ نے اپنی زندگی فنا کر دی اب یہ نوجوان پانچ ہو کر دس ہو کر فرق دیکھیں دو ماں باپ اکیلے نے دس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا لیکن یہ دس نوجوان ہو کر کے اپنے ماں باپ کو دو وقت کی حصد کی روٹی بھی نہیں دی پاتے پھر خود کو غوث عظم کا چانے والا کہتے ہو پھر خود کو غریب نباز کا چانے والا کہتے ہو پھر خود کو اپنے پیرو مرشد کا وفادار بتاتے ہو ارے کیسے وفادار ہو تم کیسے محبت کرنے والے ہو جن اکیلے دو ماں باپ نے اکیلے دو ماں اپنے دس کی بر ضرورت کو پورا کر دیا آج تم ان کے ساتھ تجھ ہو کر دے دو وقت کی روٹی بھی زد کے ساتھ نمبر لگا دیتے ہیں نمبر نمبر جناب نمبر کہ تو مہینے بھڑوں بھائی کی طرف رہیں گے تین مہینے چھوٹے بھائی کی طرف ماں باپ رہیں گے ایک مہینہ ادھر رہیں گے بھیکاریوں والی زندگی بنات رکھتے ہو اپنے ماں باپ کو دردر کی ٹھوکریں کھڑاتے ہو اپنے ماں باپ کو ارے سرطاج رضی بڑی زمداری کے ساتھ سچھاتی ٹھوک کے بولتا ہے لاکھ میرے گیت کھالے کسی ولی کے گیت کھالے لاکھ میرے مرشد کے گیت کھالے لیکن اگر تُو نے اپنے ماں باپ کے تل کو تقریب پہنچائی اگر تُو نے اپنے ماں باپ کو تقریب پہنچائی ہے تیری ماں کی آنکھوں اگر ایک پیاس ہوایا ہے تو سب کس تیلے مو پر ماتی ہے ارے تُو تو تُو ہے مسلمان ہم تو امتی ہیں ماں کی دعاوں کی ضرورت تو نبی کو بھی پڑی ہے ماں تو وہ ہستی ہے کہ ماں کی دعاوں کی ضرورت تو نبی کو بھی پڑی ہے میرے مصطفیٰ کریم پیارے دیوانو ہم نمبر لگاتے اپنے ان ماں باپ کے سوچو اگر تمہارے نمبر تمہارے ماں باپ نے لگائے ہوتے اگر تمہارے ساتھ یہ کیا ہوتا نہ تو آج تمہارے اندر یہ طاقت نظر آ رہی ہے یہ جب تم آکڑ کے چلتے ہونا سینہ تانگ کی یہ طاقت نظر نہیں ہے بلکہ آسمان کی طرف نگاؤں بھا کر دیکھئے جو آپ کے صدیق نے پھینا ہے بھئی اور فرشتی نے پھینا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ ابو بکر صدیق جو گودڑی پہن لے تو اللہ کی طرف سے حکم ملے جو میرے ابو بکر نے پہنا ہے تو ہی تم فرشتے پہنو اللہ اکبر کبیرہ اب سنو یہ جو میں نے کلمات اتنی باتیں رکھی اب سنو خوف خدا اسٹیٹس سمجھ گئے لیول سمجھ گئے نا لیول کیا ہے اسٹیٹس کیا ہے اربانیا کیا ہے اب خوف خدا دیکھو مسلمانوں آپ کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آپ کا ایک غلام آتا کچھ کھانے کا سامانہ عرض کرتا ہے حضور میرا تل رکھنے کے لیے آپ اس میں سے کچھ کھا لیجی حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا تل رکھنے کے لیے اس کھانے میں سے ایک لقمہ کھا لیا بعد میں پتہ لگا یہ جو کھانا کھایا ہے یہ حرام کا تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ جو لقمہ چلا گیا یہ حرام کا چلا گیا جنتر منتر کی کمائی سے لایا ہوا کھانا ہوا کھانا تھا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان تم سوچو رات دن حلام 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 کوئی بکر نہیں آج کا مسلمان حلام پہ حلام کھا رہا ہے اپنے بھائیوں کی دوستوں کی زمینیں ہڑپ کر جا رہا ہے اپنے بھائی ابنگو کی اس جائدات کو ہڑپ کر جا رہا اور ڈکار تک نہیں لیتا حلال کی پروہ ہی نہیں یہ حرام پہ حرام کھا رہا اور مت ماتھے پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں ذرہ برابر بھی فکر نہیں کوئی افسوس نہیں ذرہ غور تو کر اسٹیٹس تم نے سمجھ لیا لیول تم نے سمجھ لیا سیکریفائز تم نے سمجھ لی بارگاہ خدا مقبولیت کیا ہے یہ تم نے جان لیا لیکن ذرا سوچو تو صحیح صرف ایک لکمہ کھایا تھا کتنا صرف ایک لکمہ رات دن حرام کھانے والوں کیا کھایا تھا صرف ایک لکمہ اللہ حب پر کبیرہ لیکن جیسے ہی پتا لگا تو حضرت ابو بکر صدیق بے چین ہو جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ مستریب ہو جاتے ہیں آپ کی بے قراری بڑھنے لگتی ہے آپ کی آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا جھمٹ آپ کے پاس ہے صحابہ اکرام آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے جب دیکھا جب سمجھ لیا کہ میں نے حرام کا لکمہ کھا لیا ہے تو جانتے ہو مسلمانوں آپ کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے آپ نے کیا کیا اپنے حلق کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال دیا اور ہاتھ کو ڈالنے کے بعد جہ کرنے کی کوشش کی اسی طرح سے بار بار حضرت ابو بکر صدیق اپنے موں کے اندر اپنے حلق کے اندر ہاتھ کو ڈالتے جاتے رولٹی کرتے جاتے قی کرتے جاتے اسی طرح سے یہ کام کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسوں اوبر پڑتے ہیں آپ کی آنکھیں بہر اوبر پڑتے ہیں اللہ ہو بکبیرہ صحابہ اکرام نے آہو بکا کا ایک عجیب منظر دیکھا صحابہ اکرام نے اس طرح کا ایک عجیب عالم دیکھا صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں اے ابو بکر صدیق آپ نے چاند بوجھ کر رہی کھایا تھا آپ نے بھولے سے کھایا تھا آپ کو علم نہیں تھا آپ کو پتا نہیں تھا آپ نے لاعلمی بھی کھایا تھا میں جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میں نے بھولے سے کھایا تھا لیکن غلطی بیری بھی ہے مجھے بھی پتا کر لینا چاہیے تھا یہ کھانا کیسا ہے اللہ ہو اکبر قبیرہ لیکن حضرت ابو بکر صدیق اپنے اس کام کو چاری رکھتے ہیں بار 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 اپنے حلق میں ہاتھ کو ڈالتے جاتے ہیں اور الٹی پر الٹی کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ مسلمانوں تاریخ بتاتی ہے کہ یارِ خار کے حلق سے مصطفیٰ قریم کے پیارے صحابی کے حلق سے خون کا ففارہ نکل پڑتا ہے اللہ حب کبیرہ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں صرف ایک بودھ ماں کھایا تھا لیکن اس پر یہ کیا کہ اپنے حلق سے اپنے پیٹ سے حرام لطمے کو نکالنے کے لیے بار بار اٹھی کی ہاتھ حلق میں دار دار کر یہاں تک کہ خون کا ففارہ جاری ہو گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں میں جاننا چاہتا ہوں آخر تو حرام پہ حرام کھا رہا ہے تجھے کیوں فکر نہیں ہے تجھے کیوں آخرت کا دار نہیں ہے تجھے کیوں اپنے رب کا خوف نہیں ہے میرے مصطفیٰ قریم کے پیارے دیوانوں اگر مصطفیٰ قریم کی رضا چاہتے ہو اگر اپنے رب کو رازی کرنا چاہتے ہو تو سنو لیکن مسلمانوں حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے قریب مت جانے جو مت جانے دو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ یہ کارنامہ ساری امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے مسلمانوں چاہے جیسے بھی سچویشن آ جائے اس پیٹ پر پتھر باندھ رہے پڑے باندھ لینا لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھانا لیکن آج ہماری قوم کا ایک بہت زیادہ طبقہ بہت بڑا طبقہ اس طرف چاہ رہا ہے لیکن کوئی فرصت نہیں ہے سود لے بھی رہا ہے سودتے بھی رہا ہے حرام پہ حرام کر رہا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے ارے میں تو غوثِ آزم کا چاہنے والا ہوں پھر بھی کہتا ہے مجھ سے بڑا غریب نواز کا کوئی آرشت دھوڑی ہوگا مجھ سے بڑا کوئی حسین کا ماننے والا دھوڑی ہوگا مجھ سے بڑا کوئی محبت کرنے والا دھوڑی ہوگا نبی کا نہیں نہیں پیارے کہیں نہ کہیں ہم محبت میں جھوٹے ہیں ہم جھوٹے دابے دار ہیں اگر بارگئی محبت ہے تو حرام کے ایک لقمے کو بھی اپنی زبان سے لگنے مک دینا حرام کے ایک لقمے کو بھی اپنے پیٹ میں جانے مک دینا اگر واقعی مصطفیٰ کریم سے محبت ہے تو اپنے معنات کی فرما برداری کرو اگر واقعی مصطفیٰ کریم سے محبت ہے تو اپنی خاری محسیدوں کو آباد کرو اگر یقین تو پر تمہیں مصطفیٰ کریم سے محبت ہے تو اپنے بزرگوں کو عصد کرو تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جانتے ہو حضرت عمر فاروق اعظم اب حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں سارے دنیا جانتی ہے وہ فاروق اعظم کے چنوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو ایک نئی طاقہ ملی سلام حدبت سے نارے تبقی نارے سیطان نسانتہ کے نالے سیطان اعظم علماء علیہ السلطان دششبی گوگر برامان مجزتات نسانتہ نارے تبقی نارے رسول وہ حضرت عمر فاروق اعظم روگ اللہ تعالیٰ انہو کیچن کے لئے میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ عمر فاروق اعظم کیچن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے چھپ کر نہیں میدان میں نماز پڑی عمر فاروق اعظم جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے میدان میں آ کر نارے تقدیر لگایا ہے وہ عمر فاروق اعظم کیچن کو آتا دیکھ کر شیطان قلبی راستہ بدلتا تھا اور آج بھی ان کے نام سے راستہ بدل لیتا ہے شرابی بھی اپنی شراب کی بوتل کو پیچھے چھپا جائے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی چن کی بہادری کے قصے دنیا تک سنائے جاتے رہیں گے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں آپ قاتلے میں چاہ رہے ہیں کھوڑے پر سوار ہیں حضرت عمر فاروق کے آن ساتھ میں دیگر لوگ ہیں قافلے میں کسی قاری قرآن نے آیت پڑھ دی جو میں نے موزیو سکھن بنائی جب یہ آیت پڑھی اس کا سیدھا سادہ مطلب سمجھلو مسلمانوں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا جو اللہ کے خوف سے ڈرے گا جو اللہ کا دل میں خوف لے کر اللہ کے سامنے پیچھ ہونے سے ڈرے گا اللہ اس کو دو جنتیں عطا کرے گا جب حضرت عمر فاروق اعظم نیس آیت کو سنا تو آپ کی ایک چیخ نکی سر پہ ہوش ہو کر زمین پر گئے گئے اللہ حضرت کبیرہ تیگر حضرات نے آپ کو اٹھایا اور گھر پہ لے کے آئے ایک طویل عرصے تک آپ بیمار رہے ہیں ایک لمبے وقت تک آپ بیمار رہے ہیں لوگ آتے اور کہتے ہیں امر فاروق اعظم آپ کسی اچھے حکیم کو دکھا دیجئے کسی اچھے طویب کو دکھا دیجئے جانتے ہو میرے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جواب کیا تھا اے لوگو سنو عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے عمر کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں عمر اپنے گناہوں کا بیمار کرتا ہے وہ عمر فاروق اعظم جو ہم گناہگاروں کو بخش پائیں گے وہ عمر فاروق اعظم کی جن کے لیے میرے نبی حرش کریں گے پرورددار صدیق تو لے لے عمر تو لے لے عثمان تو لے لے علی تو لے لے میری امت کی گناہگار مجھے دے عمر فاروق اعظم جنہوں نے زندگی کا ایک لمحہ اسلام کو ہم تن پہنچانے کے لیے خرش کرتا ہے جنہوں نے پیش شمار پکا لیف کو ساتھ پیس کیا ہو جنہوں سب کچھ رہے وہ خدا میں مٹتا دیا ہو ان کا استراغ ان کے اندر یہ خوف یہ خوف خدا ہماری تیری میری اوقات نہیں ہے ہم ان کے دناغ کے بات ارے ان کی اجسو ان کی ساری ان کی توازو جو خدا کی بارگاہ وہاں آپ کے سامنے رہنے کی کوشش کر رہا ہوں مسلمانوں کہتے ہیں کہ عمر اپنے گناہوں کا بیمار ہے اگر چاہتے ہو کہ عمر سے اتیاب ہو جائے عمر ٹھیک ہو جائے تو سنو میرے اے یارو عمر کے لیے دعا کرو کہ پربردگار عمر کو معاف کر دے پربردگار عمر کو معاف کر دے پھر تم نے اپنے بارے میں کیا سوچ رہا ہم نے کیا سمجھ رکھا ارے جن لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی گردنے کا پرد جن لوگوں نے اسلام کو پربار چڑھانے کے لیے پھر سب کچھ کر رہا ہوں ان کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ پربردگار عمر جن کے لیے نبی نے دنیا ہی نے فرما دیا ہو کہ تو جنتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو کہ پربردگار مجھے معاف کر دے وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہو کے بیمار ہوں میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوار اپنے گریبان میں جھاک کر دے اپنے پہلے میں سوچ کر دیکھو ہماری راتیں کتنی خطبنات گزرتی ہیں ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں ہماری زندگی بھی گناہ ہو کے دعا سے گناہ ہو کے دھپوں سے پھری ہوئی ہیں لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہم دنیا داری میں ایسے دھوب گئے ہیں ہم دنیا داری میں ایسے مسروع ہو گئے ہیں کہ ہم نے آخلت کو بالکل بھلا دیا ہم نے اپنی خبر کو بالکل بھلا دیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں ان لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرو ہمارے بزرگوں سے جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا محوازہ آسانی سے ہم تک پہنچ گیا ہمیں مل گیا ہمیں تو بہت آسانی سے مل گیا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ان لوگوں نے کتنی کتنی مشکلوں کا سامنہ کیا اس کے باوجود بھی خوفے خدا دل میں ایسا اس کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں تنیا سے وحائی باتیں آج ہماری آنکھیں کیوں نہیں بھکتے آج ہمارے دل کیوں نہیں بسی رہتے آج ہمارے دل نرم کیوں نہیں پڑتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ کر کے اپنے دلوں کو بالکل پتھر بنا گیا اپنے دلوں کو بالکل سیاہ بنا گیا ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل اس کالے پن سے پاک ہو جائے گناہ ہو کہ دھمپوں سے پاک ہو جائے تو پیارے تمہیں نماز پڑنا پڑے گی اپنے رب کی بارگاہ میں آسوں کو بہانا پڑے گا اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنے نبی کو تصفر میں یاد کر کے ان سے ان کا وسیلہ پیش کر کے رب سے دعا کرنا پڑے گا اور اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں تب تیرا دل نرم پڑے گا اور تیرے دل سے یہ جو سیاہ دبوں کا سیاہ دبے ہیں یہ سب ختم ہوں گے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں یہ کافی اچھا مجمع ہے الحمدللہ کافی قصیر تعداد میں لوگ ہیں ہماری ماں بہنے بھی تشریفت کی سب لوگ ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں سرطاج رضوی یہ چختہ ہے جب آپ یہاں سے چاہیں کہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں عجیب ایک الگ پیغان ایک میسیج آپ لے کر جائیں دیکھو ہم بولیں گے چلے جائیں گے پتہ نہیں پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو لیکن مسلمانوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نے اتنا سب کچھ کیا ہے تو آپ کو کچھ اہم باتیں پتا لگنا چاہیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہم اپنے خرو کا جائزہ لے لیں آج ہم اپنی سماج کا جائزہ لے لیں پوچھ لیں ہاں آج اس پر بات کم کی جاتی ہے آج حالات ایسے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہمارا نوجوان تک کا نوجوان یہ نہ سمجھے گے سرطاج رضی صاحب صرف ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلمانوں اس قوم کا بھوشیہ تم ہو نوجوانوں تم اس قوم کا فیوچر تم ہو اگر تم راہے راست پر آگئے اگر تم ثابت قدم رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتا ارے مسلمان تم تو مطاقت ہے تم نے ہمیشہ حکومت کی ہے اگر تم آج بھی اپنے رنگ میں آ جائے اور اپنے اصولوں کو یاد کر لے اور جو طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے لگے اسلام کے ارکان ارکان خمسہ پر عمل کرنے لگے اپنی پہچان جتوں نے کھو دی ہیں اس پر آ جائے تو یقین کر مسلمان تاج تیرے ہی سر پر ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بے شک ہم جل سے کراتے محفلے سجاتے ہیں تقریریں بے شمار ہوتی ہیں لیکن ابھی گھر میں جانے کے بعد دیکھنا تھوڑی دیر بعد یہ محفل ختم ہو جائے اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو بھائی بھائی سر اڑتا ہوا نظر آئے بیٹے اپنے ماباں سے متقلامی کرتے ہیں ہر گھر میں جھگڑا ہے ہر گھر میں خلاف ہے ہر گھر میں فساد ہے اور حالت تو یہ ہو جاتی ہے کہ جس گھر میں جو لڑکا پیسہ کماتا ہے وہی سب پر سب کو اپنا ایک چھوٹ دکھاتا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس گھر کو میں ہی چلا رہا حالت تو یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے ماباں پر بھی احسان جاتی ہے